شکریہ جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ آج پرائیویٹ میمبر ڈے ہے یا لان تان ڈے ہے کیونکہ جب تک مجھے یہ سیچویشن کلیر نہیں ہوگی میں نہیں بول سکوں گی کہ آج میں نے بولنا کیا ہے کل آپ لے کے آ رہے ہیں جوائنٹ سیشن اور اس میں آپ لے کے آ رہے ہیں وہ بل جس کے دور رس نتائج ہوں گے اور جس کا خمیازہ پھر پاکستانی عوام بگتیں گے یہاں پہ میں اس بل کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ کل تو آپ نے بلڈوز کر دینا ہے جس طرح آپ نے ٹین جون میں بلڈوز کیے تھے یہ تمام بل آپ لے کے آ رہے ہیں جی اے وی ایم یہاں پہ جس طرح دوہزار اٹھارہ کو الیکشن نہیں بلکہ سیلیکشن کیا گیا جمہوریت نہیں بلکہ عامریت قائم کی گئی ہے ہمیشہ یہاں پہ انفرادیت کو اجتماعیت پہ فوقیت دی جا رہی ہے تمام پارٹیاں تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں پارٹیاں سینٹ میں بھی ہیں وہ تمام پارٹیاں اپوزیشن کی آپ کو لیٹر لیجسلیشن کے لیے دے رہے ہیں کہ باقاعدہ لیجسلیشن ہو آپ کمیٹی میں اس چیز کو لے کے آئیں لیکن اس کی سیاست کی حساسیت ایک سیاستی پارٹی ہی جانتی ہے کہ سیاست کس طرح کرنی ہے آرڈر کرنا ہے تو آرڈر تو کرنا بہت آسان ہے تیس چالیس بل آ جائیں گے پاس بھی ہو جائیں گے آگے اللہ اللہ خیر صلی اللہ جس طرح ہماری عوام مہنگائی کے ہاتھوں پس رہی ہے رو رہی ہے لیکن ان کی فریادیں جو کوئی نہیں سن رہا کیونکہ ہم تو حکومت کر رہے ہیں ہمیں تو اللہ نے حکومت دی ہے اب یہاں پہ جناب سپیکر اگر ہم اور سیز کے حوالے سے دیکھیں ای وی ایم پہ تو کافی باتیں ہو گئی ہیں ٹیکنیکلی بھی لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کے بھی سینتی سے اعتراضات ہے اپوزیشن کے بھی اعتراضات ہے تمام اداری اخباروں کے اٹھا لیں کوئی بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو زی روح ہے جو سمجھتا ہے جس کو ہوش ہے کوئی بھی سیاسی لحاظ سے وہ اس کو کنڈیم کر رہا ہے ہم بھی یہاں پہ ریفارمز چاہتے ہیں اصلاحات چاہتے ہیں لیکن ایک لیجسلیشن کے ترو کرنا چاہتے ہیں جو کہ صحیح طریقہ کار ہے اس اصلاحات کو ملہوز خاطر رکھا جائے یہاں پہ اگر اور سیز کے حوالے سے آپ کرتے ہیں کہ آپ اور سیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیں گے ہم چاہتے ہیں ووٹ کے حق دار وہ اور سیز بھی ہیں ان کا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ وہ جتنا ذر مبادلہ کما کے پاکستان بجواتے ہیں مسافر ہیں ہمیں قدر ہیں ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن یہ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے یہ کسی طور پر ان کو وہ حق نہیں دلا سکے گا جو کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے آپ پہلے یہ تو مجھے بتائیں کہ کتنے ممالک ہیں کتنے ممالک ہیں جنابی سپیکر کہ وہ آپ کے اس جمہوری نظام سے متفق ہیں آپ جو ووٹ کا حق دے رہے ہیں کیا سعودی عرب میں وہ نظام چل سکے گا کیا یوکے امریکہ باقی جو کنٹریز ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں وہ اس نظام کو ایکسیپٹ کریں گی اور دوسرا یہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ آسٹریٹی مجھرز حکومت کر رہی ہے ہم غریبوں کیلئے آئے ہیں غریبوں کیلئے کام کر رہے ہیں تو کیا ایک میڈیوکر جماعت کیا ایک غریب کی جماعت کا جو منشور ہے وہ ہر ملک میں کیسے پہنچائے گا ہر حلقے کا امیدوار جو کہ غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے انٹرنیشنلی وہ کس طرح اپنا منشور لے کے جائے گا اس پہ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے یہ تو صرف اور صرف ان لوگوں کو آپ ووڈ کا حق دیں گے جو کہ بلینئرز ہو جن کے پاس ٹریلین آف روپیز جس جماعت کے پاس انہی کا ووڈ بینک آئے گا اور پاکستان میں سرمایہ دارانہ نظام چلتا رہے گا یہ تو آپ کو جو ابھی موجودہ سیاسی نظام ہے اس کو بھی ملیامیٹ کر دیں گے جو تھوڑی بہت جمہوریت کی ہم سمجھتے ہیں کہ خوشبو ہے اور جو کر رہے ہیں یہ اس چیز میں بلکل فیل ہوگا یہ کسی طور کامیاب نہیں ہو سکتا دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے شناختی جو نظام لے کے آئیں گے کیا نائیکوب سسٹرم جو ہے نادرہ اس کی اتنی کیپیبلیٹی آپ اس کو انہینس کر رہے ہیں پہلے تو آپ وہ منیجمنٹ کو دیکھیں کہ آپ اس کا سکوپ ہے پھر آپ ای وی ایم کے حوالے سے اتنی مشینے کے آ جائیں گے ان کو آپ کدھر سٹور کر رہے ہیں آپ کے جو الیکشن کمیشن کے ادارے ہیں ان میں تو ضرورت ہے کہ آپ ان میں مزید ریفارمز بھی لے کے آئیں اور ان اداروں کو ان کے جو بیلڈنگز ہیں میجورٹی مین سٹیز اگر آپ دیکھیں ان کے بیلڈنگز کرائیوں کے بنگلوں میں ہیں آپ اتنا یہ جو مشینے لے کے آئیں گے کیا انفرسٹرکچر اس کے بھی لیے پورا ہے اس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں تو ایسے فیصلے جو ہے رات و رات نہیں ہوتے اس پہ بیٹھ کے باقاعدہ اصلاحات کی جائے ایک ایک پوائنٹ کو لیا جائے اس طرح جب آپ بلڈوز کریں گے ان چیزوں کو تو یہ آپ کا آنے والا جو مستقبل ہے جو ہمارے بچے ہیں ان کے لئے ہم کیا اگزامپل چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اس اسمبلی نے یہاں پہ کیا ہمارے لئے نظام مرتب کیا دوسرا جناب سپیکر جب ایسی پی کی بات آتی ہے وہ ذرا کہ اس میں میں نہیں جاتی کیونکہ کافی جو ہے اس میں بات ہو چکی اور وہ خود معافی بھی مانگ چکے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت اپنے یہ جو الٹے سیدھے کام کر لیں اور پھر معافی مانگیں پھر تلافی کہیں نہیں ملنی ان کو ابھی بھی وقت ہے اور ہوش کے نہ خن لیں جناب سپیکر یہاں پہ ہمیں ایک جناب سپیکر اگر ٹائم دے مجھے ایک چائنی سٹوڈنس کا ڈیلیگیشن ہے اور کوئی چھ ہزار سٹوڈنس ہیں جو بار بار ہمیں اپروچ کرتے ہیں میڈیا میں بھی ہم ان کو سنتے ہیں اور جناب سپیکر آپ کی توجہ ہو جی ڈپٹی سپیکر صاحب جی میں سن رہا ہوں آپ چھ ہزار کے قریب طالبلم ہے جو کہ میڈیکل انجینئرنگ اور مختلف جو ڈسپلنس ہیں انیورسٹیز کے سبجکٹ سے ریلیٹڈ ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہوتا جا رہا ہے آپ جو ہے اس فلور سے رولنگ دیں کہ جو چائنیز ایمبیسیڈر کے تھرو وہاں چائنہ کے ساتھ جو ہے اس پہ پیشرفت ہو اور فوری ارجنسی ہے کیونکہ ان کو جو ہے انکار کیا جا رہا ہے ان سے پیمنٹ ریگولر لی جا رہی ہے لیکن ان کی ڈگریز جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گی وہ بچے کدھر جائیں گے یہ بچے جو ہے آپ کا کریم آف دا سوسائٹی ہے حکومت جو ہے اس پہ ارجنٹ لی کوئی سٹیپ اٹھائے اور ان بچوں کا جو مستقبل ہے وہ تاریخ ہونے سے بچائے شکریہ جی جناب